بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں اے میرے پیارے شہر آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پیارے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا اے ابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہی ہیں تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے ذینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا حضرت علی پوچھنے لگے یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو تم نے بہت کام کر لیے ہیں بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں اے میرے پیارے شہور آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں میں گھپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کی تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گون کر پیس کر کھلائے گا یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تب ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے حضرت علی رو رہے ہیں بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتا چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا میرے بچوں کو کون روز سلائے گا اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگ گئے اور پوچھنے لگے اے اباجان آپ کیوں رو رہے ہیں اور حضرت علی حاموش رہے پھر بھی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی اندر سے آواز آتی ہے اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں حضرت علی بھی رو رہی ہیں بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں امام حسن بھی رو رہی ہیں اور امام حسین بھی رو رہی ہیں اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے تین باتیں کہتی ہیں پہلے بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی حدمت میں کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی نافرمانی کی ہو یا آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے ماف کر دیجئے گا حضرت علی رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تُو نبی کی بیٹی ہے تُو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا اور بی بی فاطمہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دیں گی بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تُو نبی کی بیٹی ہے میں تیرے جنازے میں کس کو کیوں نہ بلاؤں تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے جب شام ہو جائے اندھیرہ ہو جائے آپ مجھے تپ تفن کر دیجئے گا یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہی ہیں فاطمہ بہت رو رہی ہیں امام حسن اور امام حسین بھی رو رہی ہیں سوچئے سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لئے عجیب منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا کہ اے فاطمہ تو سہری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتی ہیں دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتی ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتی ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لادلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے ایک طرف سے تم کندھا دے دو اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہی ہیں حضرت علی رو رہی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رو رہی ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے قبر کھو دی جاتی ہے حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے حضرت علی بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتے ہیں ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے ان کے کپڑیں بھیگ جاتے ہیں بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی رو پڑتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن امام حسین کہتے ہیں یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتدار نہیں دیکھتی میں اعمال دیکھتی ہوں یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لئے نہیں تھی کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لئے تھی جب گنہگار ہیں بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے وہ پیارے نبی کا گرانہ تھا وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے جنتی لوگ تھے جنت کے لوگوں کے سردار تھے نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین